حکمت پر سب سے زیادہ منافق عالم سے خوفزدہ ہوں کیونکہ اس کی زبان عالم کی ہوتی ہے مگر اس کا عمل اور علم جاہل کا ہوتا ہے جو عالم خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتماد نہ کرو کم بولنا حکمت کم کھانا صحت کم سونا عبادت اور عوام سے کم ملنا آفیت ہے ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے اپنے زیرے کفیل لڑکیوں کو بدصورت اور حکیر مردوں کے پلے مت باندو وہ تمہاری طرح اچھے ساتھی پسند کرتی ہیں کسی شخص پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک اسے غصے کی حالت میں آزما نہ لو جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے اور تعریف کرنا گویا زبا کرنا ہے مجھے وہ آدمی پسند ہے جو میرے نقائص بتائے کرز دینا سخوت کی علامت ہے اور حاجت مند کو بطور احسان دینا بخیلی موت کے حریص بنو تمہیں زندگی عطا ہوگی زبان سے تیز تیز توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے یہ ایسی توبہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے شریف کی شناخت یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو ریایہ بھی بگڑ جاتی ہے سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے سبب ریایہ بگڑ جائے جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے بسر ہو وہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے